اسلام علیکم بلغاریہ کی نامر خاتون نجومی آنجہانی بابا وانگا نے گزشتہ برسوں کی طرح دو ہزار بائیس میں رونما ہونے والے واقعات کی بھی پیشگوئی اپنے مرنے سے قبل کی تھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روسی زوال چورنوبل ایٹمی حدثے دو ہزار چار میں انڈونیشیای سنامی گیارہ ستمبر کے ورلڈ ٹریر سنٹر پر حملوں کی پیشگوئی بھی کی تھی خیار رہے کہ بلغاریہ کی زبان میں بابا دادی یا نانی کو کہا جاتا ہے اور یہ خاتون بچپن کے ایک حرصے میں نبینا ہو گئی تھی بابا وانگا جنوری انیس سو گیارہ میں بلغاریہ میں پیدا ہوئی تھی اور وہ ایک مشہور مذہبی پیشوہ اور جڑی بوٹیوں کی حکیم تھی ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ غیر معمولی اور پر اسرار سلحیتوں کی مالک ہیں اور ان کے علاج سے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں بابا وانگا کا انتقال 11 اغسط 1996 کو ہوا تھا بابا وانگا کی 2022 کے متعلق پیشکوئیاں نمبر ایک ایک نیا محلک وائرس جہاں دنیا پہلے ہی کرونا وائرس جیسی عالمی وابا کے شکنجے میں ہے وہیں بابا وانگا کے مطابق محققین سابیریا میں ایک محلک وائرس دریافت کریں گے جبکہ اس سے بچنے کے انتظامات کرنے میں بھی بہت وقت لگ جائے گا نمبر دو خطرناک زلزلے اور سلاب کا خطرہ بابا وانگا کی پیشکوئی کے مطابق اسٹریلیا اور ایشیای ممالے کو آئندہ سال سلاب اور زلزلے کا سامنا ہوگا جس سے کئی زنگیاں ضائع ہو جائیں گی نمبر تین ٹیڈی دل کا حملہ نبینا خطون نجومی کی پیشکوئی کے مطابق بھارت کی کیلیاستوں کو 2022 میں بھی ٹیڈی دل کے حملے کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے فصلے تباہ ہونے کا خطشہ ہے نمبر چار پینے کے پانے کی قلت جہاں دنیا پہلے ہی پانے کی کمی کے مسئلے سے دو چار ہے وہیں بابا وانگا کے مطابق 2022 میں دنیا کے کئی شہر پانے کی قلت کا شکار ہوں گے نمبر پانچ لوگ ٹیکنالوجی کے غلام بن جائیں گے غیر ملکی میڈیا کے مطابق بابا وانگا کے پیشکوئیوں میں ایک پیشکوئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کی گئی ہے جہاں لوگ پہلے ٹیکنالوجی کے استعمال کے عادی بن چکے ہیں وہیں 2022 میں لوگوں کا استعمال مسئل پڑ جائے گا اور لوگ ذہنی مریض بن جائیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ